السلام علیکم حبثاللہ برکاتو ہمارے جو بھائی اور بہن یوٹیوب چینل کے ذریعے اس درس کو وچ کریں گے ان کے خدمت میں آپ کے لئے بڑی دعائیں ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائکی کریں شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور اس کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں انشاءاللہ آج سورة الملک کا درس ہے تو آج انشاءاللہ سورة الملک ختم ہو جائے گی اور نیکس ہے جائے گے انشاءاللہ سورة الفاتحہ کا درس ہوگا کل صبح انشاءاللہ مدینہ المبارک کے آداب کے بارے میں درس ہوگا انشاءاللہ اسی وقت تو آپ سے گزارش ہے کل بھی ضرور اسی ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف لائیں اور آپ مدینہ مدورہ کی علمی سیر کریں انشاءاللہ بڑا ایمان تازہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے آداب میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ جہاں تک سورة الملک کا تعلق ہے اس سورت کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میری امت کے ہر شخص کے سینے میں محفوظ ہو اور ساتھ لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اکرمہ رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے ارس کیا سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی حدیث کا توفہ نہ دوں جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے بے شک تو آپ نے فرمایا تبارک اللہ بیادہ ملک پڑھا کرو اور اپنے گھر والوں کو اور سب بچوں کو سکھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی اس لیے کہ یہ سورت نچات دینے والی ہے اور یہ سورت قیامت کے روز اللہ کے ہاں اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھڑڑا کرے گی اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچائے دی تو ہمیں چاہیے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد جو کیا تو ایپس کا دور ہے تو فوراً بیتر فرنے کے بعد اپنے ایک معمول بنا دیں کہ بجائے کسی سے بات کریں تھوڑی دیل لگتی ہے سورت المفق پڑھنے میں شک تو اس کو اپنے معمولات میں آپ سب لیکھ لوگ ہیں کیونکہ آپ کی معمولات میں چیز شامل ہوگی لیکن پھر بھی یادیہانی کے طور پر ارس کیا جا رہا ہے اس سورت میں جو مزامین آئے ہیں ان میں سب سے اہم مضمون کیونکہ یہ ہم ماشاءاللہ پچھلے کئی ہفتوں سے سورت المزمل سورت المدسر سبحان اللہ اس کے بعد سورت النوح سورت المعارج سورت الحق تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ توہید کا مضمور ریپیٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ مکی دور کی اکثر سورتیں مکی دور کی ہیں یہ بھی مکی دور کی تو اس میں توہید جو کہ اساس ہے ہمارے دین کی ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے آمن تو باللہ سے کہ میں اللہ پہ ایمان لائے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت و قبریائی اور اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت اور اس کی علوہیت اور اس کی صفات تو تو عقیدہ توہید ایک ہے توہید ربوبیت اس کو قریبا سب انسان مانتے ہیں لیکن اسلام نے جو کونسپٹ پیش کیا ہے قرآن نے جو کونسپٹ پیش کیا ہے وہ توہید علوہیت کا کونسپٹ پیش کیا ہے یہ لا جو آ رہا ہے یہ لا نفی کر رہا ہے ہر چیز کی کہ نا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا ہے نا فریادرس ہے نا داتا ہے نا آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نا کوئی آپ کی تقریف دور کر سکتا ہے وہ ساری چیز سے میں شامل ہیں یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی کہیں اور دوسرے سلسلے بھی جاری رکھیں تو وہ آگے مضمون آ رہے ہیں تو یہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی پیمتی اوقات سے وقت نکال کے عقیدہ توحید کو سکھیں عقیدہ توحید سکھنا پڑے گا تو یہ اساس ہے تو یہ مضامین آ رہے ہیں آگے ایک بڑا اہم مضمون آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہماری یہ جو زندگی ہے اس کی تخلیق کیوں فرمائی اس لیے کہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اچھے عمل اس کے بعد سات آسمانوں کا ذکر ہے اس پہ حضرت ملانا عدلیس کاندرین احمد اللہ نے کافی طویل بحث فرمائی ہے تو اس کو ہم بائی پیس کر رہے ہیں اس کے بعد جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں چونکہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے جنات اور انسانوں کی تخلیق اس لیے کی گئی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تو آگے باقی ساری چیزیں سانوی ہیں اصل جو ہر انسان وہ عدم سے وجود میں آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر شعور اطاف رمایا تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے اچھا جو لوگ جن کو دنیا کی نعمت دنیا کی زندگی ملی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانا تو آگے پھر ان کو کیا سزا دی جائے گی یعنی ہر انسان کا اپنی سوچ ہے اپنا اس کا کونسپٹ ہے ٹھیک ہے بڑی چی بات ہے لیکن نجات تب ہی ملے گی کہ جو عقیدہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے جہنم سے نجات اس عقیدے پہ ملے گی باقی ہے ہر انسان اپنی باتیں کرتا رہا ہے اپنا دل خوش کرتا ہے اچھا آگے تو یہاں انہوں نے حدیث شریف نقل کی ہے کہ پیارے آپا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز لوگ ہلاک نہیں ہوں گے ہرگز لوگ ہلاک نہیں ہوں گے جب تک ان کی طرف ان کا عذر ختم نہ کر دیا جائے اور ایک روایت میں ہے ہرگز کوئی شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا مگر اس طرح کہ وہ جان لے گا واقعی جہنم اس کے واسطے درست ہے اچھا اس کے بعد کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے یخشون ربا جو اللہ سے درے تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے راضی ہیں اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں آسان فرما دیتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں آفیت ہوتی ہے ان کی اولادوں کو اللہ فرمہ باتار بنا دیتے ہیں ان کے آنے والے نسلوں کے اللہ تعالیٰ ایمان کی فاظتف فرما دیتے ہیں اور آخرت میں ان کا انعام و اکرام ہوگا اور پھر فائنلی جو مضمون آیا ہے کہ اہل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اس پہ ذرا آپ مجھے انٹوائیڈ اٹنشن دیجئے گا اس کے بعد ہم صورت شروع کرتے ہیں کہ جو جہنم کے دروہ ہے سپریٹنٹ جہنم کے پولیس آفیسر یا ملائکہ یہ ان سے پوچھیں گے اس سے پہلے کہ دیکھیں اس دنیا میں کسی انسان کے اللہ تعالی کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے یہ ایک دنیا کے لوگوں کے لیے ہے آخرت کے لیے فرمایا آپ سب نیک لوگ ہیں سنو سب کاہت کی تلاوت کرتے ہیں جو میں والے دن آفا شاید اللہ ہم سب کو اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس میں آیت آ رہی ہے وَلَا يَذْلِمُ رَبْدُّكَ آہَدَا کہ کسی شخص پہ قیامت والدن ظلم نہیں کیا جائے گا ایک کسی شخص پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اس پہ اتمامِ حجت کیا جائے گا کہ تم جب جہنم میں جا رہے ہو تو کیوں جا رہے ہو کیا تمہیں دنیا میں اچھا اب وہ آیات آگے آ رہی ہیں تو یہ بڑا اہم مضمون ہے ایک طالب علم کی حصیت سے حرص کر رہو کہ میرے دل میں ایک اشکال رہتا تھا کہ اس سے مراد تو صرف انبیاء ورسل ہیں تو یہاں حضرت میں اس کو کلیر کیا ہے نہیں انبیاء ورسل کے بعد چونکہ ہمارا یہ نمبر ایک تواتر سے یقیدہ ثابت ہے نمبر ایک تواتر سے کہ ہم نے اپنے والدین سے سنا انہوں نے اپنے والدین سے سنا انہوں نے اپنے والدین سے سنا اور یہ صحابہ اکرام تک جاتا ہے تو کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول پھر یہ عقیدہ اجماع سے ثابت ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں اجماعی عقیدہ ہے پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں کہیں گے آخری نبی کسی کونے میں آپ چلے جائیں تو اجماعی عقیدہ ہے اور تیسرا ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کہ رسول آئے گا نہ کہ نبی آئے گا یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو آیات ہیں اس سے مراد صرف انبیاء تک ہیں جو حضرت کے لیے ارکی ہے اس میں وہ سب نیک علماء کرام مشایخ ہمارے تبریگی جواب کے بھائی ہمارے صالحین سب سب جزاک اللہ بیٹا سب شامل ہیں کہ جزاک اللہ بیٹا کہ وہ سب لوگ جو اپنی اپنی کمیونٹیز میں دعوت دے رہے ہیں بھولا رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں کہ کیا آپ کو دعوت نہیں دی جاتی تھی کیا مساجد موجود نہیں تھی کیا وہ درد رکھنے والے صالحین اور صالحات موجود نہیں تھی جو تو آپ کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے کیوں نہیں آتے تھے اب یہ آگے پانچ پکار ہیں اہل جہنم کی اس پر طرف پوجب فرمائیں شاء اللہ یہ مضمون سورة المومن سورة الف لامیم سجدہ سورة ابراہیم سورة فاطر اور سورة مومنون میں آیا ہے اچھا وہ یوں ہے کہ اہد جہنم پکاریں گے کیا کہیں گے وَنَادَوْ يَا مَلِكُواْ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُكُواْ وہ کہیں گے اے ملک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ہاں کو سفارش کر ہمیں یہاں سے نکال ایک روایت میں ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اہل جہنم چالیس برس تک پکارے گے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ہزار برس تک پکارے گے ایک سال کیا کہیں گے یا ملک یا ملک یا ملک آگے سے ملک کیا جواب دیں گے قَالَ إِنَّكُمَّا كِسُّونَ تم نے یہی رہنا ہے اب آپ در تصور کریں یہ شان صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یاسین والقرآن الحکیم قسم میں قرآن حکیم کی اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آپ یقیناً نصولوں میں سے ہیں على صراطِ مستقیم آپ سے درات کریں یا حضرات صحابہِ کرام کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں ان کو یہ بشارت دے دی کہ آپ سب کے سب جنتی ہیں ہمارا مسلمانوں کا اور اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ سیدنا محمد صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے لے کہ آخری نبی آخری صحابی تک جو قالوا ان کا نام عزت و فیر رضی اللہ علیہ وسلم سب کے سب جنتی ہیں اچھا تو سبحان اللہ بابی حمد ہی سبحان اللہ میں اور آپ ہمیں رونا پڑے گا تحجت ہمیں دعائیں مانگنی پڑے گی خاتمہ بل ایمان کی اس چیز کو نہ نیدر کن آئی اسیومیٹ نو کن یو ایچ این ایوری امتی ہر امتی کو رونا پڑے گا تحجت میں کہ یادلہ میرا خاتمہ بل ایمان پڑا ہے سپیشلی دہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں اور جو فتریں اٹھ رہے ہیں خاتمہ بل ایمان ٹھیک ہے نا آپ تصور کریں اس وقت جب ان لوگوں کو ملک کہیں گے اِنَّكُمَّا کے سُون تم نے ہمیشہ یہ رہے اب وہ پانچ دعائیں سب سے پہلے سورت المومن اے سورت المومن اہلِ جہنم کہیں گے اے ہمارے رب آپ ہمیں دو موتیں دے چکے ہیں اور ہمیں پھر پھر موت دے دیں دو موتیں کونسی تھی کہ جو نطفہ تھا اس کو زندہ کیا گیا اور دوسرا مرنے کے بعد زندہ کیا گیا اب وہ تیسری موت مانگے گے اور ساتھ کیا کہیں گے اچھے تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور کہیں گے فَحَلْ اِلَا خُرُوجِمْ مِنْ سَبِيلٍ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے آگے کیا جواب ملے گا یہ تم پر اس واسطے ہے کہ جب کسی نے پکارا اللہ تعالیٰ کو اکیلے توحید تمہیں اچھی نہیں لگی تمہیں توحید اچھی نہیں لگتی تھی لیکن جب اس کے ساتھ پکارتے شریک تو تم یقین لاتے تھے اب حکم وہی ہے جو کرے اللہ جو کہ بلند و بالا ہے یعنی جب غیر اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم بہت خوش ہو جاتے تھے تم پہ حال کی کیفیت تاری ہو جاتی تھی ایک وحدہ علیہ شریک اللہ کو پکارتے تھے تو میں نے اچھا تو اب یہ ذرا آپ یہ قرآنی آیاتیں ریفرنس نوٹ کرتے جائیں میک ایک سٹرونگ ریفرنس اللہ سب قیامت والے دن جب ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کیلئے ان کو بھیجا جائے گا تو ان پہ جو فرد جرم آیت کیا جائے گا کہ تم میرے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے توحید کی دعوت دی تمہیں توحید اچھی ہے اب آگے چلیں سبحان اللہ آگے سورہ علیف لا مم سجدہ وَلَوْ تَرَا اِذِلْ مُجْرِمُونَ نَاكِسُ رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ دیکھتے جس وقت یہ منکر سر ڈالے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے یعنی اس وقت ان کے اوپر زلط تاری ہوگی کیا کہیں گے رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَّمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحَا نَعْمَلْ صَالِحَن اِنَّا مُقِنُونَ اب کیا کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا اب بھیج دے ہم کو کہ ہم کرے نیک آمار آگے مفسرین نے لکھا ہے بیکار حسرت حسرت کا کوئی فائدہ نہیں اب آگے چلیں سورة ابراہیم سورة ابراہیم میں فرمایا اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جرا دیجئے لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان کو عذاب تب کہیں گے بے انصاف اے ہمارے رب فرصت دے ہم کو تھوڑی مدد کہ ہم مانے تیرا بلانا اور ساتھ ہوں رسولوں کے تم آگے قسم نہ کھاتے تھے کہ تم کو نہیں کسی طرح کرنا دیکھیں ایک بات یاد رکھئے گا میرے قابل طرح بھائیوں اللہ بھالو اللہ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو مجھ سمیت اور یوٹیوب کی ذریعے جو ہمارے بھائی اور بہن آج کریں گے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے تصور فرمائیں سب سے برا نشاہ بتا کونسا ہوتا ہے جہالت کا نشاہ سب سے برا نشاہ ہے کفر کا نشاہ سب سے برا نشاہ ہے شرط کا نشاہ یہ نشاہ جو انسان کے پر تعلی ہوتا ہے اور یہ انسان کو پھر کہیں کھنے چھوڑا اب تصور ذرا غور کریں یہ جو آیت پڑے گی اس کی تفسیر سنیں ذرا ہم تھوڑی ہمیں تھوڑی اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی مدت کے لیے محلت دیجئے اور دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دیجئے اور ہم کیا آگے سے جواب ملے گا کیا ہم نے تمہیں دنیا میں محضت نہیں دی تھی کیا تم اس سے پہلے دنیا میں قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ زباد نہیں ہم کو یہ باتیں میں نے بھی سنی ہوئی ہے آدمان آپ نے بھی سنی ہوئی ہے اللہم ان یعوذ بکا من القفر اللہم ان یعوذ بکا من القفر اعوذ باللہ انکون من الجاہلین اے جہاں مٹھا اے اگلے جہاں کس دھتا یہ ہے جہالت کا نشان لائف نو انجائے کر اگو مڑ کے کوئی نہیں آیا یہ ہے تقزیب کا نشان اور یہ کون کہہ رہے ہیں مسلمان اس دور کے جہالت کا نشان جب ہم دین کا علم نہیں سیکھیں گے دینی مجالس میں آکے نہیں بیٹھیں گے یا آپ نے قربان نہیں دیا نا صبح حجر کے لیے اٹھے ہیں ماشاءاللہ آسان کام نہیں جو اس کمیونٹی میں لوگ اور بہت سے لوگ ہیں جو دھجت کے لیے اٹھتے ہیں نیل ان کو بھی اچھی لگتی ہے اس کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو فجر کے لیے اٹھ کے مسجدوں میں آتے ہیں نیل ان کو بھی اچھی لگتی ہے نیل ان کو بھی آتی ہے لیکن ایک ریالیزیشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ نہیں اب میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے اس دن کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے اچھا اب آگے آئیے سورة الفاتر کی طرف سبحان اللہ سورة الفاتر اچھا اس میں ارشاد ہوگا اللہ اور چلائیں گے جہنم میں پکاریں گے دردناک پکار ہوگی اے رب ہمارے ہم کو نکال ہم کچھ بھلا کام کریں وہ نہیں جو کرتے رہے آگے سے جواب کیا ملے گا آگے سے جواب ملے گا کیا ہم نے تم کو عمر نہ دی تھی کہ تم اتنی کہ جس میں تم سوچ لینا جس کو سوچنا ہو اور پہنچا تمہارے پاس درانے والا اب چکھو کوئی نہیں گناہگاروں کا مددکار اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اہل جہنم ان کو جواب ملے گا ہم نے تمہیں کوئی عقل دی تھی کہ جس سے سمجھتے عمر دی تھی کہ تم نیکی اور بدی کا رستہ اختیار کرتے ساٹھ ستر برس رہ کے پھر ایسے لوگ بھیجے تھے جو تم کو سمجھاتے تھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے نا ہر کمیونٹی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں ان کو وہ جب رات سوتے ہیں تو دین کا غم لے کے سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو دین کا غم لے کے اٹھتے ہیں ہر کمیونٹی میں ایسے لوگ بڑے بڑے نیک لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی پیچھے ایک مشیعت کعب کر رہی ہے تاکہ اتمہ میں مجھد ہو سکے اور فائنلی آخری کلام جو اہل جہنم کا ہوگا وہ ہے سورة المومنون اب سورة المومنون میں آخری کلام ہوگا اہل جہنم قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتْنَا وَكُنَّا قَوْمٍ دَالِينَ اہل جہنم کہیں گے اے ہمارے رب ہم پہ بدبختی غلیب آگی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اے ہمارے رب ہم کو نکال اور ہم کو لٹا واپس تاکہ ہم نیک عمل کریں اگر پھر ہم ایسا کریں تو واقع گناہ گار ہوں گے میرے استاد محترم مولانا عبد المتین صاحب رحمت اللہ علیہ جب ہمیں جلالین شریف پڑھا رہے تھے تو مجھے ان کے فیشل ایکسپریشنز بھی یاد تھے جب یہ آئیت انہوں نے ہمیں پلائی تھی انہوں نے ان کو بریک اپ کیا تھا اِخْسَو آئیت ہے انہوں نے اس کو بریک ڈاؤن کیا تھا اور حضرت نے فرمایا تھا کہ اِخْسَو کا مطلب ہے جو کتے کو دھتکارہ جاتا ہے یہ ہے اِخْسَو when someone repels a dog یہ جواب ملے گا اللہ تعالی کی طرح سے اِخْسَو تِدکار دیا جائیں گے فی ہا یعنی فی ہا ہا کی ضمیر جھنم کی آپ کی طرف ہے پڑھے رہو اس میں وَلَا تُقْلِمُ وَلَا تُقْلِمُ اب میں صدق الام نہ کروں اب آگے جو آئیت آ رہی ہے وہ اگر میں اور آپ یاد کر لیں اور یوٹیوب کے ذریعے ہمارے بھائی اور بہن بھی یاد کر لیں تو انشاءاللہ ہم سب کا کام بن جائے گا تو یہ اب آپ یہ آیت نمبر ہے ورس نمبر ونو نائن سورة المومنون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرن سے میرے مشایخ کی محنت جن کی جیتیوں میں بیٹھ کے میں نے اللہ نہ سیکھی کہ الحمدللہ اس آجز کا معمول ہے کہ تحجت میں بقائدگی سے ہی آیات پڑھتا ہوں الحمدللہ اللہ ہم سب آپ سب نیک ہیں مجھ سے بہتر ہیں ہم نیاز سے یہ آیات یاد کر لیں اور ان کو اب نوافل میں بھی پڑھیں اور تحجت میں بھی پڑھیں وہ ہے اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللہ تعالی جواب دیں گے کہ میرے بندوں میں سے اِنَّهُ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي میں نے ٹوٹی پھوٹی جو سرفر نفس سیکھی اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے لذت آتی ہے یہاں اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں مِّنْ عِبَادِي میرے بندے یہ تھے میرے بندے جو تحجد میں اٹھ کے یہ دعائیں کیا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم آپ پہ ایمان لائے ہماری مغفرت فرما ہم پہ رحم فرما اور آپ سے پہتر رحم فرمانے پر تو یہ دعا ہم سب ضرور یاد کر لیں اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں اور رو رو کے یہ دعائیں مانگا کریں اللہ تعالی سے تھاکے ہمارے نجاتوں سے یہ ہے اصل مسئلہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں اب ہم صورت شروع کرنے لیں ہمارے مسائل کیا ہیں یہ پھول ہے پھول پھول سمجھتے ہیں آپ اگر آتے ہیں آپ کا دل اتنا نازو کیا ہے کہ پھول لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے چلیں انہام اقبال احمد اللہ علیہ سے یہ بات پوچھتے ہیں عزمان صاحب کیا کہتے ہیں تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازنے نہ وہ غسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غسنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ظلفِ آیاز میں میں جو سر بے سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم نہ آشنا تجھے کیا ملے گا نماز اے میرے دوست کسی اللہ علیہ کے پاس جا ان کی جیتیوں میں بیٹھ ذکر قلبی کر یا مراقبہ کر گھنٹوں بیٹھ کے پھر نماز پڑھ پھر دیکھیں نماز میں کیا لطفہ آئے گا پھر ادھر ادھر جانے کے ضرورت نہیں بڑھے گی پھر نماز میں اتنے لطفہ آجائے گی اللہ تعالیٰ ہم مجھے اور آپ کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں اب ہم انشاءاللہ قویکلی صورت ختم کرتے ہیں تاکہ میری فیلنگ یہ ہے کہ آج کا ناشتہ بڑھ ڈلیشیس ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضر آپ کو ہمیشہ خوش آرکے سرسبز و شادہ آپ بینکے صورت الملک انشاءاللہ اللہ حکم کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہ ہے ترہم والا ہے تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شیئ قدیر وہ ذات ببرکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں اور وہ غالب پر بخشنے والا ہے یہاں ذرا توجہ فرمائیں اس آیت پر تھوڑا توجہ فرمائیں یہ احسن اکارڈنگ ٹو ارابک گرامر یہ ایک بہت پیارا سیغہ ہے اور جس کو یہاں پہ اللہ تعالی نے استعمال کیا ہے یہ ایک سپر لیٹیو ڈگری ہے کہ اللہ تعالی دیکھیں ہم گاڑی خریدنا جاتے ہیں یہ میری سرچ کرتے ہیں فلا ڈیلر شیپ کے پاس فلاں کلر ہو ہم پھل خریدتے ہیں ہم گوشت خریدتے ہیں ہم جو چیز بھی خریدتے ہیں گھر میں موب ہوتے ہیں تو ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالی بھی کیسی نماز ہم سے چاہتے ہیں کیسی عبادت چاہتے ہیں نمبر ایک اس میں اخلاص ہو مثال کے طور پر جنازے پہ جا رہے ہیں تو فوراً نیت کو ایجسٹ کریں کہ اس مسلمان بھائی کا مجھ پہ حق تھا اور یہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطبع کیے جا رہا ہوں مدخی کے لیے نہیں جا رہا ورنہ سواب نہیں کرے گا میری اندرسٹینڈی کے لیے نماز پڑھنی ہے تو اچھی طرح وضو کریں خوشبو لگائیں اور پیارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری نماز پڑھتے تھے کہ اما انشاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ حسین ترین نماز ہوا کرتے ہیں تو ہم بھی اپنے نمازوں کو مزین کریں جو آمال ہم نے کرنے ہوتے ہیں فوراً اپنی نیت کو ایجسٹ کریں اگر شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے تو ڈالنے دیں نیکی کرنا چھوڑنا نہیں ہے یہ ہمارے اکابرین نے فرمایا ہے کہ نیکی کرنا بالکل نہیں چھوڑنا بشک وسوسے ڈالتا ہے نیکی ہم نے کرنی ہے مگر ایجسٹ کرنا ہے کہ میں یہاں اس لیے آج آیا ہوں کہ دین کا عدم سیکھوں اور اپنے رب کو راضی کروں اور یہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کے ہم قبولیت کا درچہ پا ہے تو ہم جب بھی کوئی عمال کریں اس کو بیوٹی فائی کریں اس کو خوبصورت کریں اس کو مزین کریں کیونکہ ہم کس کے ذور میں پیش کر رہے ہیں تاکہ اب آپ نے سب کچھ سن لیا اہل جنم کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے اور ہم تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی خوش خبری دی ہے ہم تو فرقہ ناجیاں ہیں ہم تو جنت میں جانے والا گروہ ہیں انشاءاللہ ہم سب تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ لیکن ہم نے اپنے اوپر محنت کرنے ہیں عمال کو اپنے مزین کرنے ہیں خوبصورت بنانا ہے اللہ ذی خلق سبع سماوات تباقا آپ مجھے کہنے دیں پھر آپ ارشاد فرمائیں اللہ ذی خلق سبع سماوات تباقا جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے ما ترا فی خلق الرحمن فی خلق الرحمن من تفاوت تو رحمان کی اس سنت میں اے مخاطب آپ رحمان کی اس سنت میں کوئی خلل نہ دیکھیں گے آپ پھر نگاہ دھوڑائیے کیا آپ کو کچھ شگاف دکھائی دیتا ہے سم مرجع البصر سم مرجع البصر کرتین ینقلب ینقلب یلیک البصر خاصے ان وہو احسیر خاصے ان وہو احسیر پھر دوبارہ نگاہ پھر دوبارہ نگاہ کیجئے آپ کی نگاہ اچھا پھر دوبارہ نگاہ کر تیری نگاہ ناکام لوٹائے گی اب وہ تھکی ہوئی ہوگی وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَاءَ بِمَصَابِحَ اور ہم نے دنیا کو آسمان کو اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراہوں سے آراستہ کیا ہے اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے آلہ بنا دیا ہے اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کیا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا جگہ ہے اِذَا اُلْقُوا فِي هَا سَمِعُوا لَهَا شَهِرْقَمْ وَحِيَةَ فُور جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی شور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْضِ ایسا معلوم ہوگا کہ جوش کی وجہ سے ابھی پھٹ پڑے گی کُلَّمَا اُلْقِيَا فِي هَا فَوْجٌ سَعَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ جب اس میں ایک گروڈ ڈالا جائے گا تو ان سے جہنم کے دروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈڑانے والا نہیں آیا تھا اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ فَكَزَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارے پاس ڈڑانے والا آیا تھا ہم نے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تم خود بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو تو یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم نے رمضان مبارک میں اقسامِ کفر پڑی کفر کی جو وہ کلمات جو اقسامِ کفر میں آتے ہیں اگر کہیں کوئی آدم بیان دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی کہنے والا یہ کہہ بار کھڑے ہوگے کہ وہ باتیں جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو وہ کیا بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں اور وہ بات کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہیں تو یہ بھی کلمہ کفر ہے ٹھیک ہے نا تو تقذیب چار چیزوں کی ہم تقذیب نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا ہم قرآن کی تقذیب نہیں کر سکتے ہم حدیث کی تقذیب نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا کسی حدیث کی ہم تقذیب نہیں کر سکتے معظم اللہ کام ہو چکا ہے اللہ محدثیٰ نے اکرام کے درجات کو بلند فرمایا ایک ایک حدیث شریف کو انہوں نے سکروٹینائز کیا ہے انہیں بری سٹرکٹ کرریکٹریڈیا ٹھیک ہے نا نمبر تین ہم اجماع صحابہ کو کی تقذیب نہیں کر سکتے کیونکہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے ٹھیک ہے اور ہم آئمہ عربہ کی بھی تقذیب جس طرح ہم محدثین کی تقذیب نہیں کر سکتے اس طرح ہم آئمہ عربہ کی بھی تقذیب نہیں کر سکتے چونکہ انہوں نے جو مسائل ہمیں بتائے ہیں کس سے بتائیں قرآن اور حدیث سے بتائیں چار چیزوں کی تقذیب بالکل نہ کریں نئی بات سمجھ میں آ رہی ہموشی اختیار کریں اس کو مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا جاتا آپ سب صاحب علم ہیں میں تو جو بزرگوں نے لکھا آپ کو پڑھ کے سنا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا جاتا اگر کوئی بات مجھ گناگار کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ آجز اس کو اپنی جہالت کی طرف معمول کر لے گا کس میں بھی اس آجز کی جہالت ہے مجھے وہ بات نہیں پتا بجائیے کہ ماذا اللہ زبانیں درست کر دی تو یہ کلمات یہ تقذیب ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا ایک بات یاد رکھئے گا جس طرح نکاح ٹوٹ جاتا ہے باز کرمات کہنے سے صاحب میرے صاحب کہنے ہیں اللہم محفظنا اللہم محفظنا اسی طرح باز کرمات کہنے سے ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے انسان دارہ ایمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو بہت اتیاد کرنی ہے کہ دین یا تو سیکھیں اور اگر نہیں سیکھا تو پھر خموشی اختیار کریں یہ آفیت کا راستہ ہے تاکہ ہم ایمان بچا کے لے جائیں اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ اس دور میں بہت بڑا منکر حدیث ہے میں نام نہیں دے رہا بھی اس کا کیونکہ اس کا نام اچھا ہے یہ لگتا ہوں نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کے چہرے پہ سنت ہے نہ اس کے سر پہ امامہ ہے نہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے اور وہ صرف تین سو تیرہ دیسوں کو مانتا ہے وہ شفاعت کا بھی انکار کرتا ہے اور کوئی صاحب کہہ رہے تھے اگرے دن یوٹیوب پہ انشاءاللہ اس کو شفاعت حاصل نہیں ہوگی کیوں منکر جو ہے وہ ابھی ماشاءاللہ مولانا صاحب سے اللہ ہمیشہ کے لیے نازی ہو کتنی پیاری آیات پڑی ہیں وہ جسمانی میراج کا بھی منکر ہے یہ سب تقزیب میں آتی ہیں یہ اور باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی تقیر عثمانی صاحب اور مفتی رفع عثمانی صاحب کو وہ ظرف عطا فرمایا چونکہ مفتی تقیر عثمانی صاحب مفتی عاظم پاکستان ہیں کہ یہ ان کا ظرف ہے ان کی وسط ہے کہ انہوں نے اس شخص کے بھی تک تکفیر نہیں کی لیکن جس ڈیریکشن میں یہ شخص جا رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی زندگی کہ اس کی تکفیر چونکہ اس نے ہر چیز کا انکار کر لیا ان کو میرا بڑا حمددانہ مجھول ہے ایمان کی تجدید کر لیں کہیں آپ کا ایمان صلب نہ ہو چکا میرا ان کو یہ میسیج ہے ایمان کی نہ اس کو سنیں نہ اس کے شگرد ہے شیطان نہ اس کو سنیں کیونکہ وہ اسلاف کا دشمن ہے اور جو شخص اپنے دیکھیں اہل سنت والجماعت اور روافظ میں کیا فرق ہے بنیادی فرق سمجھ لیں اہل سنت والجماعت اپنے اسلاف سے حسن زن رکھتے ہیں اپنے اسلاف سے کیا رکھتے ہیں اور روافظ کیا کرتے ہیں اسلاف کے بارے میں بدقلامی رکھتے ہیں اور یہ شخص ووش کر رہے گستاخ صاحب روافظ کا رول یہ شخص انجام دے رہا ہے تو اس لیے میرے دوستوں ان آیات کو ذرا اس میں جو مسائل نکلتے ہیں ان کی گہرائی میں جائیں یہ نہیں تو جو اچھا لگے اس کو سننا شروع کر دیا اور پتہ چلے ایمان صلب ہو چکا ان تحبت آمالکم وانتو لاتا شروع تو میں نے بڑے درد کے ساتھ یہ بات بھی کہیں ہیں تاکہ میرا بھی ایمان بچے اس نیک کمیونٹی کا ایمان بچے اور یوٹیوب کے ذریعے جو ماشاءاللہ جو بھائی اور بہن دیکھیں گے ان کا بھی ایمان بچے آگے چلیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا او نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الصَّعِيرِ اور کہیں گے اگر ہم نے سنا ہوتا یا عقل استعمال کی ہوتی کیا کہیں گے یہ اگر ہم نے سنا ہوتا اور عقل استعمال کی ہوتی تو ہم خود بڑی گمراہی میں تو ہم این جہنم میں سے نہ ہوتے ہمیں اللہ نے اختیار دیا تھا ہمیں اللہ نے چوئس دی تھی ہم اس وقت بات سنتے ہیں آگے چاہیں فَأَطَرَفُوا بِذَمْبِهِمْ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے فَصُحْقَلْ لِأَصْحَابِ الصَّعِيرِ فَصُحْقَلْ لِأَصْحَابِ الصَّعِيرِ سوچ جہنیوں میں جہنم اہل جہنم پر بھٹکار ہے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَأُنَا رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ بے شک جو لوگ اپنے رب سے ون دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا عجر ہے تو یہ ماشاءاللہ نیک لوگوں کے لیے بھی شارت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر ساتھ انہوں نے نیک عمال کی ان کو اللہ تعالی جنت کی بھی شارت دے رہے ہیں اور ساتھ میرے ساتھ کہہ لیں آپ اللہم اِنَّ نَسْأَلُكَ رِدَاكَ وَجَنَّة وَنَعُوذُ بِكَ وَعَدَ بِكَ وَلْنَعَرْ آمین سبحانہ اللہ تعالی سے قصہ سے جنت مانگا کریں اور جہنم سے پناہ مانگا کریں اور اس کا ایک بہترین ذریعہ رمضانوں بارک اور ابھی دس دن آرہے ہیں انشاءاللہ ان قریب اشرا زلحجہ کے دس دن اللہ ہمیں اتنی زندگی دے دے کہ ان دنوں میں نو دنوں میں ہم روزے رکھیں اور ان کی راتوں کو عبادت کا سواب لیلت القدر کا سائے ابھی سے نیت کرنے انشاءاللہ آپ کو ٹیکس بھی چلا جائے گا اعلان بھی ہو جائے گا جو میں نے انشاءاللہ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے عَلَا يَعْلَمُ مَنْ خُلَقُ وَهُوَ الَّتِيفُ الْخَبِيرُ حَلَا وہ نہیں جانتا جس نے سب کو پیدا کیا وہ بڑا باریک بین خبردار ہے حُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَقُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ وہی اللہ تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نم کر دیا سو تم اس کے راستوں پہ چلو پھرو اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کے پاس پھر کر جانا ہے ٹھیک ہے تو ہمیشہ ہمیں یہ استحضار رہے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھیں ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھیں ملک الموت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ کیونکہ ہم سب نے اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے انشاءاللہ سب نے جانا ہے اللہ ان نوجوانوں کو نبی اپنے دیں یہ خوب دین کا کام کریں ماشاءاللہ اور بزرگ رضا آپ سیریس ہو جائیں تھوڑے سورہ تا بیٹر یہاں پہ آپ غنہ فرمائیں گے من فی السمائی من فی السمائی ان یخصفا ان یخصفا بیکم الارضا فَإِذَا هِيَا تَمُور کیا تم اس سے نہیں ڈرتے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے پس یقایہ وہ لرزنے لگے آمنتم من فی السمائی یہاں پہ بھی آپ غنہ فرمائیں گے من فی السمائی من فی السمائی ان یرسل علیکم حاسبا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرَ کیا تم اس سے ندر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پہ پتھر برسا دے پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے اور ان سے پہلے لوگ بھی جھلا چکے پھر ہماری ناراضگی کا کیا نتیجہ ہوا اَوَلَمْ يَرَوْ اِلَا بْطَيْرِ اِنَّهُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْئِن بَصِير اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر کھلتے اور سکویڑتے ہوئے نہیں دیکھا جنہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں تھام رہا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یہاں یہ بات بھی سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اقیدہ تحیب اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہیں یہ انستلہ حاتیان رکھ لیں اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت ہرجے کے موجود ہیں یعنی جیسے ان کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ ہر وقت بیا وقت یہی سے توحید سمجھ بھی آ جاتی ہے درستہ صبر فرمائے اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے دیکھنے میں کوئی خلل نہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اس آجز کی گفتگوبک کو بھی سن رہے ہیں اور اس وقت جو پرندے چہک رہے ہیں پوری دنیا کی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں آسمانے کے اوپر فرشتے تصویح بیان کر رہے ہیں اس کو بھی سن رہے ہیں اور ان کے سننے میں کوئی خلل نہیں آپ خود اپنے وجہدان سے پوچھیں کہ کیا کسی اور کے اندر یہ صفات ہو سکتی ہے اب ہندووں کا کیا فلسفہ ہے چونکہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ ہندویزم سے بہت متاثر ہے اور ان سے بہت ساری باتیں مازاللہ سن مازاللہ دکھتے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کنڈیشن ہے ہمارے اندر رچی بسیں ہیں ان کی بات مثال کے طور پر تمہیں میری عمر لگ جائیں یہ ہندووں کا فلسفہ ہے اور یہ ہمارا ایک ترکیہ اقلام ہے ہمارے معاشرے کے مجھ گناہگار کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ریسرچ کرنے کا بڑا شوق ہے میں پوری پھر ریسرچ کرتا ہوں کہہ رہی میں جاتا ہوں یہ ہندووں کا قول ہے تمہیں میری عمر لگ جائے ہم مسلمان ہیں ہی یک اللہ اللہ آپ کو لبی عمر لے کیا مازاللہ اللہ تھا بابر زہیر الدین کا رواقعہ ہے یہ دوں سے متاثر تھا اور ٹیک تھا کیونکہ آپ کی تاریخ اور اچھی ہے یہ دن تاریخ اکبر کا بیٹا تھا نا وہ تو اکبر تو بہت متاثر تھا ہندو سے تو اس نے وہ چکر لگائے تو ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہم نے بھی ان چیزوں کا بنا دیا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں بات سمجھے نا اب ہندو کا بھگوان بیٹھا ہوگا ہے اب اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہے تو اس نے فوٹوال کو کک لگا دیا ہے فرکشن اور ملاسٹی اور ایکسیلریشن آپ کی فیزکس جیکی نا مجھ سے اچھی ہوگی بات سنیں برحمن گر تو برا نہ مانے اللہ محسن فرماتے ہیں برحمن گر تو برا نہ مانے تیرے بدکدے کے سنم ہو گئے ہیں اس کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس نے کائنات بنا دی یا ان کے قیدے کے امطابق لیکن اللہ تعالی کیا ہے یہی تو اللہ تعالی کی عبادت میں مزا آتا ہے کہ میرا اللہ جب ہم کہتے ہیں نا تھوڑی دیر کیفیت بنتی ہے چند میں پھر آنسو آتے ہیں پھر کیا کہتا ہے دل دعا کرتے رہے ہیں کیونکہ ادھر سے نظر کرم ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالی حیو القیوم ہیں زندہ ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ استہزار جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو انسان متقیت رسکار بن جاتا ہے انسان کیا بن جاتا ہے متقیت رسکار کہ میرے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے بندہ اگر نراز ہو رہا ہے اس وقت کیونکہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا تو اللہ تعالی تھوڑی دیر کے بعد اس کو راضی کر دیں میرا اللہ نراز نہ میں نے جھوٹ بولنا ہے نہ میں نے قیبت کرنی ہے نہ میں نے نماز قضا کرنی ہے یہ چیزیں میرے دوستو ان آیات کی ذرک گہرائی میں جانے کی ہم سب خود آگے چلیں ختم ہو لیے والی صورت انشاءاللہ اور ناشتہ قریب ہے انشاءاللہ آپ بھی سب انشاءاللہ کہتے ہیں انشاءاللہ اچھا آگے چلیں امن هذا اللذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الكافرون اِلَّا فِي غُرُور بھلا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا کچھ نہیں کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اَمَّنْ هَذَا لَّذِي يَرْزُقُكُم اِنْ اَمْسَكَ رِزْقُ بَلَّجُو فِي قُطُوِم وَنُفُور بھلا وہ کون ہے جو تم کو روزی دے گا اگر وہ اپنی روزی بند کر لے کچھ نہیں بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں اڑے بیٹھے ہیں اَفَمَنْ يَمْشِ مُقِبًّ مُقِبًّن عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَجْهِهِ اَحْدَا اَمَّنْ يَمْشِ سَوِيًّ عَلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيم بس کیا وہ شخص جو اپنے موں بل اوندہ چلتا ہے وہ زیادہ راست پہ ہے یا وہ جو سیدھے راستے پہ ہے اور سیدھا چلے جاتا ہے یہ مضمون جو پچھلی صورت تھی صورت فَلَمْ بِسْمِ اللِّ قُدْرَ اَفْلَجْ عَلُوْلِ مُسْلِمِينَ اَقَلْ مُجْرِمِينَ کیا ہم فرمبرداروں کو اور نافرمبرداروں کے ایک جیسے کرتی ہیں ایک شخص صبح اٹھ کے فجر کی نماز ادا کر رہا ہے مسجد میں ادا کر رہا ہے سلط موقت ہے ایک گرم دونوں مسلمان ہیں ایک گرم حصے پر سو رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ دونوں کے ایک جیسے کرتی ہیں ایک عورت اب تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی سب کو نقاب پہنا دیئے ہیں میرے اللہ کی شاد ہے وہ جو چاہے کرے اب مجھے اٹھا رہا ہے کہ اب یہ ٹیوبوں والا کوئی سلسانہ شروع ہو جائے ٹیوبیں بھی نہ لگ رہے ہیں اگر ہم نے اپنی اسلام ہے کی چونکہ بنی اسرائر کے اوپر یک یعنی کنزیکٹیو عذاب آئے تھے لیکن ہماری وہ بہنیں جو پائی چوئس اس امریکہ کے محول میں نقاب پہنتی ہیں ہجاب کرتی ہیں مہرم غیر مہرم کا انتیاز کرتی ہیں اور ہماری وہ مسلمان بہنیں جو ہجاب نہیں کرتی ہیں کیا قیامت والے دن اللہ دونوں کو ایک جیسے کرتی ہیں تو یہ مضمون قرآن پاک میں آیا ہے چھوڑنے کے لیے کیونکہ کم علم لوگوں کے یہ فلسفے اس سے مذہب زبان میں نہیں استعمال کر سکتا اس پر مرکسہ پر ایک لیس نہ کی کم علم حضرات کے یہ فلسفے کہ ہم جنتی ہیں میرے دوست جنت کی اتنی بھی کم کی مطلب ہو ضرور جنت میں ہم جائیں گے مگر میرے اللہ نے وزی طور پر فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹی کو فرمایا میرے پیٹی کیا فرمایا تھا نیک آمان نیک آمان تو اس طرح میرے دوست یہ جو فلسفے بعض دوست احباب نے گھڑ لی ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے مسئلہ کلیر ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا ایمان اور ساتھ اس کے نیک آمان تب نجات ملے گی اور جو بے عمل مسلمان ہیں ان کو میرا ایک بڑا ہمدردانہ مشوار ہے خاص طور پر امریکہ کے محل جو دن پہ نہیں چل گئے آپ پوڑنگ آپ کمی جنریشنز اٹھ رسک پلیز دانٹ دو اٹھ کم بیک اوڈا سبحانہ آپ یہاں کے بچے اتنے زہین ہیں اوہ میں تو ماشاءاللہ کہتا ہوں ان کے بچوں کو یہ امریکی بچے مسلمان بچے یہ اتنے زہین ہیں ایسے آگے سے باتیں کرتے ہیں کہ من نے کو لاجواب کر دیتے ہیں ایسے آگریسیب اوپو سے آگریسیب بولتے ہیں بندے کو لاجواب کر کے رکھ دیتے ہیں تو انہوں نے نیک نہیں بننا جب تک کہ ماں اور باپ نیک نہیں ہوں گے یہ تب ہی نیک بنے لیے اس لئے میرے دوستو ہم نے ہماری کنڈیشنی کیا ہوئی ہے ٹھیک ہے آجزی کے طور پر یہ کہہ دینا کہ میں گناہگار ہوں پڑے اچھی بات ضرور کہیں میں بھی کہتا ہوں آپ کو بھی کہنا چاہیے لیکن ہم نے گناہگار بننا نہیں ہے ہماری کنڈیشن ہوئی ہے میں جی بڑا ہی گناہگار گناہگاروں کو تو آگے مرشتوں نے ٹھیک تھا کہ انتظام کرنا ہے ان کا تو گناہگار ہم نے نہیں بننا ہم نے کیا بننا ہے نیک بننا ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا جواب دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مسلمانوں کو یاد کیا ہے ہمارے پہ نیک مسلمانوں کو یاد کیا ہے ان باتوں میں ذرا غروب فکر فرمائیں دیکھنا تو یہ جو ہم نے فلسفہ کنڈیشننگ ہو چکی ہے ہماری کیا کیا ہے کہ میں جی بڑا گناگار بڑھنا ہے میں چھوٹ بولنا ہے میں ریپتہ کرنی ہے میں نے بیزمازی بننا ہے اور وہ اس بات پھر پھیلاتے ہیں آگے یہاں تک ایک صاحب کہنے لگے اللہ حدیت دے کہ کلام پاک میں لکھا ہے کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو اللہ معاف کرتے تو میں نے اتنا کہا کہ اللہ اس کو جزائے خیر دے اس نے میرا بڑا دب کیا اللہ اس کو حدیت دے میں اس کو لیت راہ میں نے کہا کہ یہ کالک ہے کلام پاک میں لکھو تابعہ صحابہ جہالت کا نشہ غلط باتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منصوب کرنا کلام پاک کے ساتھ منصوب کرنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ تم نے کیا بننا ہے نیک بننا ہے ایک ایک صحابی ستاروں کے مانت ہے انکلوڈنگ حضرت امیر مامیہ رضی اللہ وہ تو فقید ہے وہ تو فتوے دیتے تھے انکلوڈنگ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ وہ تو موسٹ انٹیلیکچل صحابہ تھے ان کے بارے میں زبانیں دراز کی جائے اللہ تعالیٰ رحمہ مکرم کے معاملے پر آئے آگے چلیں بات ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ لیکن یہ مضامین ضروری ہیں ان کو ہائلائٹ کرنا درست قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے اور اس صبر پر اللہ آپ کو مجھے جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ قل ہوا الَّذی انشاءاللہ انشاءاللہ و جعل لکم لکم السمعہ والأبصار والأفئدہ قلیل ما تشکرون اے میرے پیارے نبی سلاللہ اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اس نے تو تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بھی بنائے ہیں مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو اگر ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے اگر ہم چاہتے ہیں نا آپ کے لئے نہیں آپ کو مجھے سکون آ جائے لکھیں میں حقیقت درم ہے ہمیں ہمیں بکم گریٹفل اللہ سبحانہ وتعالی 24x7 اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں جو نعمتے اللہ نے دیں ہے ہمیں ایسی خوشیاں ملیں گی جن کام تصورت نہیں کر سکتے ہیں قل ہو الَّذی ذرعا کم فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُخْشَرُونَ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اس کے پاس جمع کر کے لائے جاؤ گے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں یہ بادہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو میں ایک جگہ درست دینے کیلئے جایا کرتا تھا ٹوتھ حوزن کی بات ہے وہاں کچھ ایسے دو سہباب تھے جن کے پر ایک برے ہوئے تھے بہت خوشحال تھے مانہ درست ہوتا تھا تو وہیوں نے کہتے تھے یہ عذاب کیا ہوتا ہے اللہ ہم کو لمبیوں لیتے ہیں یہ کرونا یہ عذاب ہے بڑے مجھ سے بیس مباسے کرتے تھے کہتے تھے یہ عذاب کیا ہوتا ہے یہ ہے عذاب اس کو عذاب کرتے ہیں اور اس پر اگر ہم نے توبہ استقبار نہ کی اس کو عذاب کرتے ہیں اللہ رحم فرمائے جب پیٹ بھر جاتا ہے نا تو پھر خوشحالی کے فائدے بھی بڑھے ہیں نقصانات بھی بڑھے ہیں یہ بات یاد ہے آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیرِ امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و ربابا ہے مسلمانوں کو جب خوشحالی بہت زیادہ مل جاتی ہے مسلمان پھر غافل ہو جاتے ہیں اس لئے بہت زیادہ خوشحالی اللہ سے نہ مانگیں بس اتنی کہ زندگی سکون کے ساتھ گزارت ہے یہ میری گزارت ہے قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ اِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُبِينَ اے میرے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے میں تو صاف صاف درانے والا ہوں فَلَمَّا رَوْهُ ظُلْفَةً سِئَت وَجُوهُ الَّذِينَ مُجُورُ الَّذِينَ کَفَرُ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُم بِهِ تَدَّعُونَ جب میم بات سے پہلے آئے گا تو تجوید کا رول ہے یہاں پر گھرنا کرنا ہوتا ہے پھر جب وہ اسے بلکل قریب دیکھیں گے تو ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی جو کافر ہیں اور کہاں جائے گا یہ وہی ہے جسے تم دنیا میں مانگا کرتے تھے قُل اَرَعَيْتُم اِنْ اَحْلَكَ اِنْ اَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمَّعِيَا اَوْ رَحِمَنَا سَمَعِي يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ اَحْلَكَنِي يُجِيرُ الْكَافِرِينَ وَالرَّحْمَانُ آپ فرما دیجئے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پہ ہم نے ہم اسی اللہ پر ایمان لائے ہم اس رحمان پر ایمان لائے اور اسی پہ ہم نے بھروسہ کیا توقل کیا پس انقریب تم جان لوگے کون سریخ گمراہی میں ہے ایک آیت رہ گئی ہے اللہ وضع فرمایا کرتے تھے اللہ وضع اللہ اللہ کر کسی سے نہ ڈر اللہ اللہ آپ بھی کہہ رہے گئی ہے ایک آیت رہ گئی ہے اشراق لازمی ہے اشراق کے بعد ناشتا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کر کسی سے نہ ڈر اللہ اللہ کر کسی سے نہ ڈر اللہ روٹی بھی دے گا بوٹی بھی دے گا اللہ روٹی بھی دے گا بوٹی بھی دے گا کارے بھی دے گا بہارے دے گا اللہ پہ توقع کریں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے دوست یہ ادھر رولا ہے رولا اس کے لئے کچھ نہیں آئے سارے فیصلے سات اسمانوں کے اوپر ہو رہے ہیں یہ خبر لے کے آئے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات اور بھی مسئلہ سمجھ لیں ممنکر حدیث یہاں بھی گمراہ ہوا ہے اس نے تو کوئی قسم نہیں چھوڑی صرف اس کی تکفیر نہیں ہوئی باقی اس نے تقریباً توحید اور رسالت کی سوا ہر چیز کا انکار کر سنیں یہ مسئلہ اچھی طرح سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اللہ علیہ وسلم قیمت تک کے لئے جب تک کوئی ان پہ ایمان نہیں لائے گا اس کی نجات نہیں ہے یہ عقیدہ ہے جو صحابہ صحابہ کرام سے اب تک آ رہا ہے اس عقیدوں کو بھی اس نے چلنج کر دی کوئی اس نے اللہ رحم فرمائے کوئی قسم نہیں چھوڑی ہے اس نے ہر روز ایک نیا شرم اس نے چھوڑا ہوتا ہے یوٹیوب کی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی عقیدوں کی عفاظت فرمائے یہ بات سمجھ نہیں ہے نا میں نے اپنا طرف سے فریضہ دار کر دیا ہے اس کمیونٹی کو تاکہ کمیونٹی قیامت والے دن میرا گلہ نہ بکڑے کہ ہم وڈ بی جیمان سینٹر جاتے تھے اور ہمیں توحید کے مسئلے نہیں بھیان کیا جاتے تھے یہ بات اچھی تھا یہ رسالت کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تک کوئی امان نہ لائے جب تک کہ کوئی وہ اس کی نجات نہیں ہے انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم تھے میں نام نہیں دے رہا وہ یہاں فسل گئے تھے کہ ان کے اوپر کیا ہو گیا تھا محبت کا بہت غربہ ہو گیا تھا پہ محبت محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے اور بغض بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے اتنی محبت نہیں کرنی کہ کوئی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان نہیں رہا اور آپ اس کے لیے جنت کے درازے کھول رہے ہیں آپ کو یہاں کس نے لیے میرے دوستو عقید کو بہت سریس لی لیں I hope I'm getting my message across in my most humble manner بہت سمن بھی آری نہیں جب ان کی آخری آیت رہ کی قل ارائیتم ان اصبہ ماؤکم غورا فمن یعطیكم فمن یعطیكم بمائم معین اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو تو سہی اگر تمہارا پانی خوشک ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہارے سا تمہارے پاس صاف پانی لے کے آئے ہمارا اللہ وحدہ لا شریک اللہ آپ حضرات کو بہترین جزائے خیر بصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعا مانگ دیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا موقعنا عذاب النار یا اللہ یہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں یہ نیک جنتی خواتین یہ مصوم بچے یا اللہ اور یہ یوٹیوب کے ذریعے ہمارے بھائی اور بہن جو اس چینل کو واج کریں گے یا اللہ ہم سب کو اور پوری نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک امتی کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں اور آفیت نصیب فرما یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما یا اللہ ہمیں علمائی کرام کے ساتھ وابستہ رک علمائی اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ رک علمائی حق کے ساتھ وابستہ رک یا اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اے میرے پیارے اللہ کل کا حضا اور کل کی خیر صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقہ ہی سیدنا محمد المعالی وعصابی اجمعین برحمت کے یا رحمت رحمت جزاکم اللہ خیر وعصول جزا اشراق کے چار نفل پڑھ لیں انشاءاللہ حجر امرے کا سوال مزید ہے جو جزاکم اللہ